اسلام علیکم رہا ہونت اللہ جادو کی غلط تشخیص یعنی ہم کسی سے تشخیص کراتے ہیں علاج کرواتے ہیں چیک کرواتے ہیں عموما ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر بندہ جس کو بھی کال کر لیں انٹرنیٹ سے نمبر نکال کے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہے آپ پر جنات ہے اور یہ لوگوں کے لئے کوئی بڑا مسئلہ لگتا ہی نہیں کہ جی کوئی کون سا بڑا مسئلہ ہے آپ پر جادو ہے آپ پر جنات ہے آپ پر ایسے ویسے حالانکہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو ایڈیا ہی نہیں کہ جو لوگ غلط تشخیص کرتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے ایک بندے پر جادو نہیں ہے آپ نے کہہ دیا اس پر جادو ہے اور اس نے اس چیز کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیا آپ بلیو نہیں کریں گے اس بندے پر وہ نیگٹیب اثرات اثر ہونا شروع ہو جائیں گے جو پہلے نہیں تھے اب اثر ہونا شروع ہو وجہ اور سبب کیا ہے کہ اس بندے نے اپنے ہر کام کو جادو کی طرح منصوب کرنا شروع کر دیا جب آپ اپنے ہر کام کو جادو کی طرح منصوب کریں گے تو ریزلٹ کیا نکلے گا کہ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کو کیونکہ تشخیص کرنے والے نے غلط بتایا اور آپ نے اس پر عمل کے ازاری بات ہے جب بندہ کسی سے تشخیص کرتا ہے اور پھر جنات کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ خوف زدہ ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس بندے پر مزید اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں شیاتین شرارتیں کرنے شروع کرتے ہیں پھر اسی طرح سے جب انسان کی یعنی تشخیص غلط ہوتی ہے کسی بندے پر جادو ہے اس کو کہا جائے نہیں جادو کسی بندے پر نہیں جادو اس کو کہہ دیا جائے جادو ہے اس کے بہت سارے مزید نقصانات بھی ہوتے ہیں غلط تشخیص سے وہ وہم کا مریض بنتا ہے غلط تشخیص سے وہ خوف کا شکار بنتا ہے غلط تشخیص سے اس کو وصوصے کی بیماری بنتی ہے جو کہ جنات کی حاضری کا سبب بنتی ہے یعنی غلط تشخیص کرنے سے وہ وصوصوں کا شکار ہوتا ہے جو وصوصے شیطان پہلے حملہ کرتا تھا اور وہ اس کو رستہ نہیں ملتا تھا اب اس کو رستہ ملنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ انسان نے اس پرے میں سوچنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اس کے مطابق کوئی اتھینٹک مندے نے اس کو بتا دیا تو اس لیے اللہ کے لیے اس چیز کو نارمل نہ جانے کہ کوئی بھی بندہ جب ہے اس نے دیکھا اس کے ساتھ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ پر جادو ہے اس کا بہت خطرناک انجام ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ بڑے مسائل پیدا کر دیتا ہے یہ بندہ جو آرام سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے اور ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے کہ وہ یہی سننا پسند کرتے ہیں اگر کوئی معالج ان کو کہہ دے کہ آپ پر جادو نہیں ہیں وہ کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس لیے اس چیز کو سمجھئے اللہ کے لیے تشخیص کسی بعمل بندے سے کروائیں اور تشخیص میں نام سے تشخیص نہیں کروانی کپڑا بھیج کے تشخیص نہیں کروانی کوئی پانی پر دم کر کے دے اور اس سے تشخیص نہ کروائیں ہاں پڑھائی کے ذریعے ایک معالج ہے وہ پڑھائی کرتا ہے اور پڑھائی بھی آپ پر کرتا ہے یا علامات وہ آپ سے پوچھتا ہے تو اس سے بھی پتا چل جاتا ہے اس طریقے سے تشخیص کروائیں جا سکتی ہے ہاں وہ کسی اور پر پڑھائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں اس کے اندر کوئی حاضری کر کے آپ نے دیکھ رہا ہوں تو ایسے تشخیص نہیں ہوتی شیعتینہ سے دھوکہ دیتے ہیں اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی طرف